موسیقی 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 ہیں کسی آپ پاریچیت پر بروسہ بلکل بھی نہیں کریں ورگ پلیس پر دوسروں کی دیکھا دیکھی کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے آپ صرف اپنے کاری پر دیان دیں ایمپلائیز آج آس پاس کے ماحول سے زیادہ ساؤدان رہیں آپ کو اپنے ویوہار پر کنٹرول رکھنا ہوگا دامپتی جیون لاغ لائف و ریلیششپ میں ضرورت کو لے کر یا ضرورت کے حساب سے خرش کرنا چاہیے ضرورت کے حساب سے بولنا چاہیے ورنہ مصیبت بھی آ سکتی ہے فانینشل بھی ہو سکتی ہے اسپورٹ سے جڑے ہوئے کھلاری ہو بدیارتی ہو پڑائی سے جڑے ہوئے اپنے نزی کی دوست اپنے آس پاس کی کھلاری سے کچھ سیکھنے کو ملے گا بحث اور تناو سے مصیبت آ سکتی ہے سہت پہلے سے بیٹر ہے خیال رکھیے گا لکی گلہ محرور نمبر اپنے پتی اور پتنی کے سنبند کو مضبوط کرنے کی طرف ہونا چاہیے سمیہ پر کاری پورا ہونے اور کسی پروڈٹ کی بکری یا سوشل میڈیا کی دوارہ اپنے پروڈٹ کا پرچار پسار کرنا آپ کے لیے بہت اچھے منافعے کی طرف لے کے جائے گا ورک آرڈر بھی سمیہ پر پورا کرنا آپ کے لیے پرثم پراتبکتا ہونے چاہیے ورک پلیس پر سہہ کرمی کے ساتھ کسی کاری کو پورا کرنے میں سفل ہوں گے کام کرنے والا تو بڑا ہوتا ہی لیکن کام کروانے والا اور زیادہ اچھا کام کروا سکتا ہے اس لیے ایک یونٹ میں ایک ٹیم مینیسمنٹ میں ساتھ چلیں گے تو اچھا رہے گا آپ سہہ کرمی اور آپ سہہ کرمی سے مدد مانگنا اور کرنے کا کام ضرور کریں ایمپلائیس کسی کاری میں جلدی باجی کرنے کا پریاس بلکل بھی نہیں کریں کیونکہ جلدی باجی سے آپ کا کام بگڑ سکتا ہے اور جو اس کا پورا مزا آنا چاہیے جو لاب ملنا چاہیے وہ نہیں مل پائے گا دامپتی جیون لاب لائف ریلیشنشپ میں بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے ویکنڈ انجوائی کرنے کو ملے گا اور ہو سکتا ہے کوئی وش آپ کے سامنے وہ رکھے یا آپ رکھیں اور وہ اچھا پوری ہو جائے آپ کی اچھاؤں کو دوانا اچھا نہیں ہوگا سفلتہ پانے کے لیے شورٹ کٹ نہیں لینا چاہیے اس کا مدیری جبردہ سی لانگ کٹ لینا چاہیے بس صحیح سمیہ پر صحیح وار کرنا آپ کے لیے سمجھداری رہیے جو سٹوڈینٹ کامپیٹیشن کے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا جن کا اگزام اب آنے والا ہے ان کے لیے آج سیٹرڈے بہت اچھا ہو سکتا ہے اپنے اس ویکنڈ کو انجوائی کرنے کے بجائے اس پورے ویکنڈ میں پڑھائی شاندار کریے ہاتھ پیروں میں دردی اسپیشلی مسل پین پریشان کر سکتا ہے لکھی کلک کریم نمبر فائیو شوب ہے بھاگی ادھائی کارکتشا پسچم رہی گئے مہتون راچے والے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا نون اور انون گیات اور اگیات و شترو کون ہے اپنی سیفٹی اور سیکاریٹی کرنا اپنا بچاؤ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا بزنس میں آج آپ اپنے ضروری کاری سمیہ سے پورو کرنے کا پریاز کریں تاکہ اگر ڈیلے بھی ہو گیا تو سمیہ پر کام پورے ہو جائیں گے کچھ نئے کاریوں کی سب کاریوں کو کرنے میں سفل تحاصل ہوگی ورگ پلیس پر آج اتصاہ سے کاری کریں گے جس سے آپ کو لاپ ملنا تیہ ہے بوس منتری اور آفیسر آپ کے کاری کی پرشنسہ کریں گے اور آپ کے کام کے طریقے سے وہ آج شرح چکیت ہو سکتے ہیں ایمپلائی سے سب اچھا ویکنڈ بہت شاندار گزرے گا اور یہ ویکنڈ آپ لاپ لائیف دامپتی جیون اور اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں اپنے کرتوی اور ادھیکار دونوں پتہ ہونا چاہیے ادھیکار تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں لیکن کرتوی بھول جاتے ہیں یا خود ہی یاد رکھنے کا کام نہیں کرتے ہیں کرتوی دیان ہونے چاہیے کسی دار بھی کاری میں حصہ دار آپ بن سکتے ہیں آپ کے آتوں سے کوئی ڈونیشن اچھا کام ہو سکتا ہے کھلاڑی جو سپورٹ سے جڑے ہوئے ہیں ودیارتی جو پڑھائی سے جڑے ہوئے ہیں دونوں کی پرفارمنس کوچ سے اچھی سلا لینا ٹیچر سے اچھی سلا لینا اور بہتر کھیل کھیلنے سے مزا جائے گا صحت پہلے سے بیٹر ہے لکی کلو پنک نمبر ٹو شوب ہے بھاگی ادھیکارک دشاہ پورو رہے گی کر کراچی والے لوگوں کو اپنے بچوں پر دھیان دینا چاہیے سنتان سکھ اور سنتان سے سکھ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے بزنس میں آج آپ کسی یوجنا پر کام کر رہے ہیں تو پیسوں کے استطاع میں صدہار دیکھنے کو ملے گا آج رکا ہوا کوئی کام پورا ہونا یا پیسہ کئی سے آ کر آپ کے کوئی امپورٹنٹ کام آیا ہوا پیسے گا وہ نکل جائے گا نیچی پریشانیاں نیچی پریشانیاں آپ کو تھوڑی سی پریشان کر سکتی سفلتہ ملنے میں دکت پیدا کر سکتی ہے ورک پلیس پر آج آپ کی کاریش شیلی سے سہ کر بھی جو ساتھ آسات میں گام کرتے ہیں وہ پرباویت ہوں گے لیکن آپ کو دیکھ کر وہ خوش بھی نہیں ہوں گے یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے دکھ سے تو کم دکھی ہے دوسروں کے سکھ سے زیادہ دکھی ہے ات کا اپنی گلتی نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے آپ کا آج کا دن بہت خاص ہو سکتا ہے اس لیے سے اور زیادہ خاص آپ اپنی صحیح اوجنا سے بنا سکتے ہیں ایمپلائیز آج تھوڑا سوچ ویچار کرنے کے بعد ہی باتشت کریں تو سب کچھ سلا سکتا ہے لوگوں سے باتشت کریں گے کمیونکیشن کا گیپ نہیں رکھیں گے نئے ویچار من میں لے کر آئیں گے اور ویچاروں کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو دیکھئے ترقی آپ کے قدم ضرور چومیں گے جیون ساتھی لوب لائف اور ریلیشنشپ میں مووی دیکھنے کے ایٹرٹینمنٹ کی کوئی پلاننگ بنائی جا سکتے ہیں اسپورٹ سے جڑے ہوئے کھلاڑی آج فیلڈ میں ایکٹیو رہیں گے اور بہت اچھی پرفارمنس دے پائیں گے لیکن ویدیارتوں کے لئے آج کا دن ٹھیک نہیں ہے آج آپ کی سہت یا پرفارمنس دونے خراب ہو سکتی ہے لیکن آپ کی سہت یا پرفارمنس دونے خراب ہو سکتی ہے سیگ راشی والے لوگوں کو آج اپنا زیادہ تردیان بھومی اور بھون کی بہتریق طرف ہونا چاہیے جو بھومی بھون آپ لے چکے ہیں اس کو کیسے سنبھال کر رکھے رینویشن ہے ڈاکیمنٹیشن اس پر دھیان دیجئے اگر آپ ہمارے دینگ راشی فل کے ساتھ ساتھ منتلی راشی فل بھی دیکھتے ہوں تو اگست ماہ کے منتلی راشی فل میں میں نے بتایا تھا کہ دس اگست کو چندرمہ آپ کے یعنی سینگ راشی والے لوگوں کے چوتے رہیں گے جو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی ماتا جی کو کسی پرکار کا شانتی دے دے یا کام میں ڈیلے اور ڈسٹ اپ کر سکتا اگر ایسا ہوتا ہے تو اب یہی سوچیں ایک دو دن کی سمجھ سے نکل جائے گی اپنا اور اپنوں کا خیال کول اور ریلیکس مائنڈ میں رہتے ہوئے اچھے ڈیسیزن لے کر کریں بزنس کے ایمپورٹنڈ معاملے میں لاپروہی سے نقصان ہوگا آج آپ کو ساوہدان زیادہ رہنا ہوگا کسی خاص کام میں آپ کا سمجھ اور پیسہ برباد ہو سکتا ہے اس لیے آپ اپنی یوجنا آپ اپنے کام جو ڈسیپلین ہے مینیزمنٹ ہے جو پرفیکشن ہے اس پر خیال رکھئے گا برک پلیس پر دن بھر کیے بھاگ دوڑ اوور ٹائم کام کا زیادہ ہونے کے کرن تھکان بڑھ سکتی ہے اور یہ بھاگ دوڑ بھری زیدگی تھکان ضروری ہے اس کے لیے اچھا پاور نیپ لیجئے اپنے فائدے کے لیے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں جس سے عام باشا میں ہم ٹو بھی پہننا بھی کہتے ہیں دامپتی جیون لاؤو لائف اور ریلیشنشپ میں آ رہے ہیں تناو کو دور کرنے کے پریاس میں کچھ حد تک سفلتہ پرابت کریں گے اسٹوڈینٹ کو آج کسی دوسرے کی گلتی کے چلتے ٹیچر سے پنشمنٹ بھی بھی بیل سکتا ہے یعنی آپ اس کو ایسا بھی کہہ سکتے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور تیل کی چیزیں اور جنگ فوڈ جو ہندوستان کا فوڈ نہیں ہے اسے لینے سے پرہیز کرنا چاہیے جیسے دبل روٹی ہم کیوں بریڈ کھائیں ہمارے گھر میں تو بوجن بنتا ہے یہ بریڈ یورپین لوگ جن کے گھر پہ کچھ بنتا نہیں تھا کار میں ناشتہ کرتے تھے ہم اسے کیوں کھا کر میدے کو کھا کر اپنے زیون اور اپنے شریف کو تکلیف دیں کنیا راشی والے لوگوں کو آج اپنی چھوٹی بہن یا چھوٹے بھائی بہن کی طرف دھیان دینا چاہیے اور یہ ہمارا ہی فرض بنتا ہے بزنس میں کیے گئے کاریوں میں محنت کا پورا لاب ملے گا کچھ نئے ریکروٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کریئر میں تیجی سے سفلتا ملے گی آپ کو کئی جگہوں سے جوب کے آفر پرابت ہو سکتے ہیں ایمپلائز کو آگے بڑھنے کے راستے ملیں گے اور اچھے ڈنگ سے آگے بڑھ سکتے ہیں کاری اصل پر آپ کو بدلاؤ محسوس ہوگا سہے کر بھی آپ کے کاریوں کی سراہنہ ضرور کریں گے جیون ساتھی love life اور relationship میں آپ کو ادھک سادھک سمائے بیتانے کا موقع ملنا چاہیے اور موقع ملے گا تو اسے بھنانا چاہیے ویکنڈ ہے سیٹرڈیس رنڈے کو انجوائے کرنا چاہیے اور سٹڈینڈ کو بھی آج انجوائے other curricular activities بھاگ لینا چاہیے اور کئی بار ہم لوگ fashion اور passion جانتے تو ہیں من بھی کرتا ہے لیکن کرنے ہی پاتے ہیں پڑھائی کرنی ضروری ہے اس کے وہ سب کچھ کریے جو آپ کا دل اور دماغ کہتا ہے سماج اور قرون ویروتی کام نہیں کرنا چاہیے سانسو سے سمدھے تکلیب high blood pressure والے لوگوں کو آج زیادہ دھیان دینا چاہیے ہلکے میں نل ہے lucky color yellow number 9 شوب ہے بھاگی ادھے کارکدشا پورو رہے گی طولہ راشی والے لوگوں کو آج اپنا زیادہ تر دھیان family first اس پر دھیان دینا چاہیے یہ job business یہ سب ضروری ہے کرنا چاہیے لیکن family بگر کوئی تکلیف آ رہی ہے آپ اسے نظر انداز نہ کریں business میں جو کام کافی دنوں سے آپ کرنے کا سوچ رہے تھے آج وہ کاری کرنے میں سفلتہ حاصل کریں گے workplace پر ہاتھ لگے موقع کا آپ اچھیت فائدہ اٹھا پائیں گے employees کے routine life میں سکارات پر بدلاؤ بھی دیکھنے کو ملے گی جیون ساتھی love life relationship کے ساتھ داربی کاریوں میں بھی آپ کی روچی بڑھ سکتی ہے track پر آپ کی performance رہے گی اسپورٹ سے جوڑے ہوئے کھلاڑیوں کو اور پڑھائی ودھیارتیوں کو جو پڑھائی کر رہے ہیں ان دونوں کو آج کسی اور سے سیکھنے کو ملے گا اور performance better اس وجہ سے ہوگی موسمی بیماریاں پریشان کر سکتی ہے خیال رکھے گا lucky color sky blue number seven شوب ہے بھاگی ادھے کارک دشا پسٹم رہے گی پریشنگ راشی والے لوگوں کو آج آنکھ بند کر یہ سوچنا چاہیے کہ میرے سعبہوں میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی کئی میں بات بات میں جلاتا تھا اب کم ہوا ہے یا اور زیادہ irritated ہو رہا ہوں اس پر دھیان دیجئے گصہ irritation اس کو اپنے اندر پچا کے رکھئے اور صحیح سمیہ پر اس کا استعمال کریے گصے کو صحیح جگہ پر استعمال کریے بزنس پر آج آپ کو پیسوں سے جڑے ہوئے نئے موقعیں ملیں گے سمیہ آپ کے پکش پر رہے گا workplace پر آپ کسی خاص معاملے میں صحیح سمیہ پر صحیح جگہ موجود ہوں گے تو اچھا رہے گا کئی بار ہم سب کو ایسا لگتا ہے کام بیٹھنے کے بعد میں وہ decision لیتا تو اچھا رہتا میں یہ بولتا تو زیادہ اچھا رہتا وہ جواب مجھے دینا چاہیے تھا وہ بعد میں کیوں یاد آتا ہے کیونکہ یوجنا صحیح نہیں ہے پہلے سے تیاری صحیح نہیں ہے اس سے آپ اچھی سمیہ پر فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں ساتھ ہی کچھ ویوادوں میں بھی آپ کے علجنے کے chances بن رہے ہیں کئی چیزوں کو بہتر ڈنگ سے کرنے اور سمجھانے یا سول جانے کے چکر میں employees آج اپنے ہی کام سے disturb ہو سکتے ہیں اس لیے مدد لے کر کام کو آگے پڑھائیں نئی جانکاری نئی ذمہ داریاں ملے گی دامپتی جیون لب لائف اور ریلیشنشپ پاس آنے کا موقع ملے گا اور رومانٹک اور رومانچک پل بیتانے کا موقع ملے گا ویکنڈ ہے انجوائے کر سکتے ہیں کامپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں سٹوڈن یا جنرل پڑھائی کی جو کر رہے ہیں سٹوڈن ان کو آج بھی سلا یہ دوں گا کہ آج آپ رات میں زیادہ پڑھائی کر رہے ہیں اور کیونکہ وش دوش اس لیے نیند پوری آئے گی نہیں تو اس کا صدو پیوب کرنا چاہیے اور اپنے ریویزن پر دیان دینا چاہیے جو بھی کامپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے سنگھ راشو میں منگل بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں دیان رکھے گا سہت کا پایا پہلے سے بیٹر ہے لکی گلہ ریڈ نمبر فور شوب ہے بھاگیو دیکار اکتیشہ اتر رہے گی دھنو راشو والے لوگوں کو لانگ ڈسٹنس ٹریول یا ٹریول وہ بھی ویدیش شات رہے ہیں من میں تو اس کی یوجنہ آج جو ہو سکتا ہے کوئی مانسک اشانتی آپ کو دے دے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنا اور اپنوں کا خیال کول اور ریلیکس بینڈ میں رہتے ہو اچھے ڈیسیزن لے کر کریں بزنس سے سمبادیت قانونی بیوادوں میں آپ کو فنسایا جا سکتا ہے کوئی کامپیٹیٹر امیں جبردسی کا دوکھی کرنے کا کام کر سکتا ہے پیسوں کی صدی بھی تھوڑی ناجک ہو سکتی ہے نوکری پیشہ لوگ ادھیکاریوں سے بحث نہیں کریں اس سے آپ کا ڈیموشن ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تکلیف آ سکتا ہے جو کاری آپ کو دیا گیا ہے اسے بخو بھی ڈیمانی کوشش کریں ہر کام کو خوش رہ کر کرو گے خوشی شام تک ضرور ملے گی تناؤ بھی دور ہوگا ایمپلائیز کی کاریوں پر راج انہتی کا حقص تک شیب ہو سکتا ہے اس معاملے میں آج انہیں سنبھل کے ہی چلنا ہوگا دامپتی جیون لیو لائیف اور ریلیشنشپ میں کسی پرانی بات چیز سے کچھ مدبید ہو سکتے ہیں اسٹڈینٹ کو ادھیان میں کچھ سمسیاں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ادھیان میں آرہی سمسیاں کے لیے آپ اپنے پیرنٹ سے بھی سلا لے سکتے ہیں کوئی بیماری آپ کے اگر ادھر چل رہی ہے تو اس کو الکے میں مت لیجیے گا کچھ ڈسٹرمیس ہو سکتا ہے لیکی کلر سلور نمبر سکس شبہ بھاگی ادھر کارک دشا دکشن رہی گئے مگر راشی والے لوگوں کو آج اپنی اوبر سے بڑی بہن اسپیشلی اس پر دیان دینا چاہیے اس کو کوئی تکلیف ہے آپ کی مدد کی اسے ضرورت ہے یا پھر کسی بھی پرگار کا کوئی مسئلہ ہے اسے حل کرنے کی پوری کوشش کریں ساجے دار سے بھی آج آپ کو لاپ بلے گا اچھی میٹنگ کی جا سکتی ہے جسے بھوششی کی روپ رہ کر تیار ہو سکتی ہے ساتھی خرچ بڑھنا انویسٹمنٹ بڑھنے کی بھی نوبت آئی گی ورک پلیس پر بوس کے ساتھ بیٹھ کر کاریب میں دھیان دیجئے اور آج آپ کو موقع بلے گا آپ کے پاس کوئی یوجنا ہے کوئی ٹاسک ہے تو آپ اپنے بوس ایمپلائیز اپنے جو سب آڈینیٹ ہیں پورن کرنے کا دباؤ رہی گا اور کاریب آپ کو سمیہ پر پورا کرنے کے لئے سمیہ سے پہلے آفیس پہنچیں اور ڈسیپلین میں کام کریں گھر کے کاریوں میں جیون ساتھی لف لائف اور ریلیشنشپ میں مدد بلتے ہو دکھ رہی ہے گھرے لو آئیٹم کی شاپنگ بھی ہو سکتی ہے آج ایک شاپنگ ایسی ہوگی جو آپ کے کام کی ہوگی اسپورٹس سے جڑے ہوئے لڑی ہو یا ودیارتی ہو جو پڑھائی کرے دونوں کی پارفورمس ٹریک پر آ رہی ہے صحت پہلے سے بیٹر ہے لاپروائی گاڑی چلاتے وہ بلکل نہ کریں لکی گلپ وائٹ نمبر فائیو شوب ہے بھاگی ادھے کارک تھی شب پسچم رہی کمبراشی والے لوگوں کو آج اپنی انکم کیسے بڑھانی ہے اس پر وچار کرنا چاہیے اور اس کے لئے ہم کیا نیتی اپنائیں بیزنس پہ آج آپ کو زیادہ ہی اتصاف میں کام کرنے کا افسر بلے گا جوش میں ہوش تو بالکل نہیں کھونا ہے ور پلیس پر سہہ کر بھی ہوں کہ من میں آپ کے لئے کوئی غلط فہمی ہے شک ہے اسے آپ کو خود دور کرنا چاہیے آپ کسی خاص انسان کو لے کر اوور پرزیسیو ہو سکتے ہیں ایمپلوئیز کے نئے لوگوں کے دوارہ کاری اصل پر پریشانیاں بڑا ہی جا سکتی ہیں کچھ لوگ ہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ ان کو بھی اپنا کیسے بنائیں سپورٹس سے جڑے ہوئے کھلاڈیوں کا آج کامپیٹیشن میں پرفورمس بہت اچھے رہے گی آج دن آپ کا بہت اچھا ہے ویکنڈ بہت اچھے ڈنگ سے انجوائے کر سکتے ہیں گاڑی سیکھنے لئے دن بہت اچھا ہے راشوالے لوگوں کو گیان میں برتی کر دی ہیں اس کے لئے سب سے بڑیا طریقہ ہے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہوا فون بہت سارے میسیجز ہم فورورڈ کرتے ہیں جو اچھے میسیجز ہوتے ہیں آج انہیں فورورڈ بھلے ہی کریں لیکن اپنا ہے خود اس پر عمل کرنے کوشش کریں نہ کہ یہ سوچیں جس کو میں نے بھیجا ہے وہ ضرور عمل کرے گا اور وہ ستیو کو انجوائے کرے گا آج بزنس میں ہونے کے یوگ ہیں جو بھوشم آپ کے کریئر کو بڑھا سکتے ہیں ورپلیس پر آپ کا آکرشن بھی بڑھے گا نئے انوبہو بھی ملے گے صحبہو سے کسی چیز کو پیچھے لگ کر پورا کرتے ہیں کام پورا کرنے میں آپ لگے رہیں اور اسی بھی اللہ بھی لے کر ایمپلائیز آج کسی خاص کام کو لے کر آپ بہت اتصائی ہوں گے جیون ساتھی لوف لائف اور ریلیشنشپ ہیں آسانی سے اپنی بات کو سمجھانے اور اپنی وش کو پورا کرنے کے لیے آپ بہت اچھے کام کریں گے ویکنڈ کو انجوائی کیا جا سکتا ہے جس میں رومانچ اور رومانس دونوں جڑا ہوا ہے پڑھائی لکھائی اور کھیل کود بہت اچھا ہونے والا ہے لیکن ادھر کریکورٹ ایکٹیویٹیز سے لاب بہت بلے گا اور بانسک سکون اور سانتی بلے گا سراون ماس کے ختم ہونے کے دن آگئے ہیں جس میں آخری سنبات سے پہلے کا جو شنیوار ہوتا ہے وہ نوکری کے لیے بہت اچھے پریوک کے لیے بانا جاتا ہے شنیوار کو اگر ہم کوئی ایسا اپائی کریں جو اس تھا ہی روپ سے کام کرتا ہے اس لیے شنے شنے چلے جو شنی شنی شن ڈائی سال سے زیادہ ڈائی سال تک ایک راشی میں رہتے ہیں اس لیے آپ شنیوار کے پراتہ کھال سنان آدھی کاریوں سے نورت ہونے کے بعد تین مٹھی سات پرکار کے اناش سات الگلے دال چاول سب مکس کر کے اسے تین مٹھی لے لیں اور اپنے اوپر سے رائٹ آئی سے لیفٹ آئی اس پرکار سے اوار دیجئے اوارنے کے بعد آپ کو چھت پر ڈال دینا ہے پکشیوں کو اپنی چھت پر یا ایسی کسی جگہ پر جا آپ وچ کر سکیں آپ سمجھ رہے واپس کوشش کریں گا یہ جب آپ ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو دو دن کے بعد جیسے شنیوار کو آپ نے ڈال دیا سنڈے رک جائیں منڈے کو آپ اسے چیک کریں کہ جہاں کبوتر وغیرہ جو یہ مٹو وغیرہ بہت سا رہتے ہیں یا ان میں سے کون سے ایسی چیزیں جو سب نے کھا لیا اور کون سا جیادہ بچا ہوا ہے وہ جو جیادہ بچا ہوا کلر ہے اس چیزوں کے دان آپ کرنے شروع کر دیجئے یعنی وہ مانگت ہے آپ کے لئے اس سے نوکری اور کریئر ماری پریشانی کافیتا ختم ہو جائیں سکھ صحبہ کی اس اتر میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بزنس پرمیزے اسپیشلی ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹ چلا رہے ہیں یا اسکول کالیج چلا رہے ہیں اس کا پرویش دوار کہاں ہونا چاہیے اگر وہ پرویش دوار آپ کا پورو کی دشا میں کھلتا ہے یا اتر کی دشا میں کھلتا ہے یعنی جب آپ اس اسکول سے پریشن سے باہر نکلے سامنے کیا ہے پورو اتر ہے تو سب سے بڑی اور سامنے ہے نورتیس کا کورنر ہے تو بہت اچھا ہے دکشن دشا میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی پورے پریشن پر بچوں کی بیٹنے کی پوزیشن ایسی ہو جس میں وہ دکشن کی طرف دیکھ کر پڑھے کرے وہ ویدیالے زیادہ دن نہیں چل پاتا زیادہ سال نہیں چل پاتا آخر کار اسے بند کرنا پڑتا ایسا میرا ماننا ہے ایسے میں نے بہت سارا واسٹو وزٹ پہ دیکھا ہے میں آپ سبی اس سے گزارش کروں گا کہ ہماری ماسک پترکہ کہ آپ سبی صدر سے بنیں جسے آپ کے گھر پر بائی کوریر ریجسٹر ڈاکتوار بھیجا جائے گا آپ اسے فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر اور شیڑ چیٹ کے مادیم سے بھی جوڑ سکتے ہیں شیڑ چیٹ نئی اپلیکیشن آپ کو پتا ہی ہوگا جسے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ جوڑ سکتے ہیں دوسری بات آپ ہماری ویب سائٹ گرہوں کا کل .co.in بھی جا کر بہت ساری سرویسز کا لاب لے سکتے ہیں اور ہماری سنسکار کی محیم سے بھی سنکلپ کی محیم سے بھی جوڑ سکتے ہیں آپ کا شاندار ویکنڈ ہو شاندار سیٹرڈے ہو شانی بھگوان کی کرپا آپ پر برسے اسی امید وشواس اور پراترہ کے ساتھ آپ سبی اس سے ودا لینا چاہتا ہوں پیار بھرا نمشکار اور بہت بہت آشرباد آپ کی اور میری ایک ملاقات آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے پہلے بھی کئی بار مل چکے ہوں گے بہت سارے لوگوں کی اچھا ہوتی ہے کہ ہم پرسنلی بیٹھ کر اپنی سمسیا کا سمادان کریں میں کوشش کرتا ہوں چاہے وہ روزانہ کے راشفل میں چار لوگوں سبسکرائبر کی سماسیا کا سمادان ہو یا لائیو ٹیلی کاسٹ کے مادیم سے آپ لوگوں کی سماسیا کا سمادان کرتا ہوں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے شہر پہ رہتے ہیں اور ہمیں ان کی اچھا رہتی ہے وہ پرسنلی مل کر بات کریں اسی کڑی میں میں آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے آپ کی شہر پہ اس کڑی میں میں آپ کو میرا چھوٹا سا سکیڈول بتا دیتا ہوں اگسٹ اور ستمبر مہینے کا جس سے آپ دیکھیں اور سمجھیں اور نوٹ کریں گیارہ اور تیس اگسٹ کو ممبئی میں سولہ اٹھارہ اور بائیس اگسٹ کو لودھیانہ اور چھبیس اگس کو امریس سر رہوں گا اور اس کے بعد اکاتیس اگس کو پونے میں رہوں گا مہاراسترہ ستمبر مہینے میں سب سے پہلے چھے آٹھ اور بیس ستمبر کو میں دلی پہ رہوں گا سات ستمبر کو کٹمانڈو نو ستمبر کو نینی تال اور تیرہ ستمبر کو احمد آباد میں رہوں گا اس کے بعد چودہ اور چھبیس ستمبر کو میں ممبئی میں رہوں گا پندرہ ستمبر کو میں گوہ میں رہوں گا لارس ٹائم جو لوگ کارناٹک میں بیل گاؤں میں جانے ک پروگرام تھا لیکن میں نے اسے گوہ کر دیا تھا اس بار بھی بہت سارے لوگ جو بیل گاؤں اور گوہ میں رہتے ہیں انہوں نے یہ ہی گزارش کی تھی کہ آپ گوہ ہی آئیں تو میں گوہ رہوں گا اکیس ستمبر کو میں کولگاتا رہوں گا بائیس ستمبر کو پٹنا رہوں گا بیہار میں ستائیس اور اٹھائیس ستمبر کو میں دوبائی اور آبودھا بھی مرہوں گا اکٹوبر مہینے میں میرا انگلنڈ جرمنی اور ساتھ میں اٹلی کا پروگرام رہے گا نومبر مہینے میں میرا پروگرام رہے گا فیزی آئیلینڈ سنگاپور اور آسٹریلیا کا اگر آپ ان شہروں اور دیشوں میں رہتے ہیں اور مجھ سے پرسری ملنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں گراہوں کاکیل.co.in پہ وہاں سے بھی آپ اپنے اپنی اپنی منٹ بک کر سکتے ہیں یا ہمارے جوتپور کا جو کارلے ہے جو نمبر دیے جا رہے ہیں وہاں ڈائریکٹ کال کر آپ اپنے اپنی منٹ بک کر سکتے ہیں یا پھر آپ ای میل کر سکتے ہیں آپ ہمارے واتسائب نمبر پہ واتسائب کر سکتے ہیں ڈیٹیل مل سکتی ہیں آپ کی اور میری ایک بلاقات نشتی دروب سے ہماری ایک نہیں کئی سمجھ چاہوں کا سمادھان بن سکتی ہے مجھے آپ سبی کا انتظار رہے گا بہت بہت شکہ امنائے لوگ کہتے ہیں کہ کھالی ہاتھ آئے تھے اور کھالی ہاتھ ہی جائیں گے جبکہ ہمارے گردیو سوریش شریمالی جی کہتے ہیں بھاگیا لے کر آئے ہیں اور کرم لے کر جائیں گے جی ہاں یہ بات ایک دم سہی ہے یدی آپ چاہتے ہیں اپنے کرموں دوارہ بھاگیا میں بدلاو اور جاننا چاہتے ہیں اپنے جیون کا بھوش ساتھ ہی اپنے جیون سے جڑی ہوئی ہر سمسیا جیسے بچوں کی ایڈیوکیشن ان کے کریئر اور ویوان آپ کا جوب یا بزنس ٹریولنگ فیملی لائف یا پھر پرسنل لائف سے جڑے ہوئے سوال آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں گردیو نہ کیول ان سوالوں کا جواب دیں گے بلکہ آپ کی سمسیاں کو دور کرنے کے اپائے اور بہتر جیون جینے کے کچھ سجاؤ بھی دیں گے اس کے لیے آپ گردیو سے پرسنلی مل سکتے ہیں ٹیلی فون اتوہ ویڈیو کانفرنسنگ کے دوارہ بھی سیدھے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ چاہے تو اپنی یا پریبار کے سدسیوں کی سمپورن جنم کنڈلی کا وشلیشن بھی کروا سکتے ہیں یہ جنم کنڈلی وشلیشن آپ ٹیلیویزن کے مادھیم سے یا پھر کمپلیٹ فائل بھی پرابت کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ www.grhunkakheel.co.in پر Astrological Services پر کلک کرنا ہوگا یا سیدھے ہمارے انڈیا میں آدھاتمک سادھنا سدھی کیندر کے اس نمبر پر جو ہے 0091 98290 26625 پر کال کر سکتے ہیں یا واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں اڈرس سوریش شریمالی ہائی کوت کالنی جودپور انڈیا کانٹیک نمبر ہے 0091 98290 26625 ای میل ایڈریس ہے info at the rate grhunkakheel.co.in